بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو مکس کرنے سے کٹھا ایک ہی دھڑپے کے اندر باندھ کرنے سے کوئی پرابلم آ جائے گی وہ ہوا یہ کہ دو دن بعد جو ہے نا تین دن بعد دو سے تین دن بعد مرگیاں کوئی سست ہی ہونے لگ گئی نا ڈھال ہونے لگ گئی نا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح جو ہے نا تھوڑا بیمار ہو جاتی ہیں ان کو بخار ہو گیا نزلہ ہو گیا دوسرے تیسرے دن جا کے پتا چلا کہ ان کو تو بیماری آ گئی ان کے ناک باندھونے لگ گیا نزلہ آنے لگ گیا چھینکیں آنے لگ گئیں وہ جو چھینکیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک غلازت نکلتی ہے وہ غلازت دوسری مرگیاں بڑے شوق سے کھاتی تھیں جس کی نکلی ہے وہ تو پریشان ہے جو تندر است ہیں وہ اس کو شوق سے کھا جاتی تھی اس کی وجہ سے سب کو یہ بیماری آ گئی میں نے پھر کافی دوائیاں وغیرہ لیئیں ڈاکٹر سے مشورہ کیا لیکن ساری تو نہیں بچ سکیں اس میں سے کوئی چھ مرگیاں جو ہے نا پہلے دن دو مار گئیں دوسرے دن ایک مار گئیں تیسرے دن پھر دو مار گئیں اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا کوئی چھ سات مرگیاں میری جو ہے نا وہ ویسے ہی مار گئیں تو باقی جو ہے نا کوئی چھ مرگیاں ہم نے زبا کر لیں ہم نے کہا ان کو جو ہے نا ضائع ہونے سے بچا لیا جائے وہ خدشے کی بنا پر یہ ہم نے زبا کر دی نا مطلب وہ ایسی نہیں تھی کہ بیمار ہو گئی نا ہمیں خدشہ محسوس ہوا کہ یہ نا کہ انہیں ڈال ہو جائیں تو ہم نے ان کو زبا کر لیا وہ تو خیر ہم نے پکا کے کھا لیں اور یہ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا آٹھ مرگیاں ہیں یہ آٹھ جو ہے یہ والی جو نظر آ رہی نا یہ والی بڑی پیاری نسل ہے یہ جا رہی ہے یہ چھوٹے سائز کی ہے قد بھی اس کا چھوٹا سائز ہے لیکن بڑی خوبصورت مرگیاں ایک یہ مجھے بہت پسند ہے اور دوسری یہ آگئی یہ والی مرگیاں تو ساری بہترین ہیں یہ الگ الگ نسل کی ہیں لیکن ساری کمال کی ہیں یہ آٹھ ہیں ان میں سے ابھی جو ہے نا ایک دو انڈے دیتی ہیں باقی ساری جو ہے نا بس کھا لیتی ہیں انڈا نہیں دیتی ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ صحت مند رہے ہیں تندرست رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے نا ایک بل بھی لگایا دو سو وات کا ان کو ہیٹ دینے کے لیے اور ان کے کھڑے کے اوپر جو ہے نا ہم نے ایک ترپال بھی ڈال دی ہے اور اندر جو ہے نا یہ گاس پوس بھی ڈال دیا ہے تاکہ ان کو تھوڑی سی ہیٹ ملے یہ پریشان نہ ہو تو اب ما شاء اللہ سے تیسرا چوتھا دن ہے بہترین ہیں یہ یعنی کہ پندرہ دن کا تجربہ یہ ہے کہ مرگیوں کو جو ہے نا ایک تو تھنڈ نہیں لگنی چاہیے دوسرا جب کہیں اور سے لے کر آئیں تو ان کو کم از کم کم از کم تین دن جو ہے نا علیدہ کہیں باندھ کریں علاق سے کسی اور علاق جگہ پر تین دن میں ان کے پیٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں غلازت ہوتی وہ ساری جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ویکسین کر کے شامل کرنا چاہیے پہلے والے سٹاک میں تو یہ ہوا ہے پندرہ دن میں تجربہ اب یہ آٹھ مرگیاں ہماری الحمدللہ پھر ترین ہیں تندرست ہیں اللہ کے فضل سے اور آج پتہ چلے گا یہ کتنے انڈے دیتی ہیں کیونکہ بیمار ہونے سے بھی انڈوں کی تدار میں کمی ہو جاتی ہے نا تو انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے اللہ حافظ